اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج مختار انساری کے بڑے بائی اور غازی پور کے موجودہ سانسد ابزال انساری نے ایک لاکھ چوبیس ہزار اٹسو ایک سٹھ روٹوں سے زبردست فتح حاصل کی ہے یہ ایک تاریخی فتح ہے واقعی وقت بدلتے دیر نہیں لگتا ہے جس ڈی ایم نے مختار انساری کے انتقال کے بعد جنازے کے وقت ابزال انساری سے بحث و مباحثہ کی تھی آج وہی ڈی ایم آفزال انساری کی جیت کے بعد پمانپد دے رہی ہے وہی آسام مونہ بدر الدین آجمل صاحب کے تعلق سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے آسام کی دھوبری لوگ سبا سیٹ پر بڑا ہنگامہ ہوا ہے کانگریس امیدوار رقیب الحسین نے ریاست کی دھوبری لوگ سبا سیٹ پر اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ مونہ بدر الدین آجمل صاحب کو شکست دی ہے کانگریس امیدوار نے مونہ بدر الدین آجمل صاحب کو چھے لاکھ وٹوں سے شکست دی ہے اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ مونہ بدر الدین آجمل آسام کی دھوبری لوگ سبا سیٹ پر کانگریس امیلے رقیب الحسین اور آسام گن پریشت کے جباید الاسلام سے مقابلہ کر رہے تھے دوہزار انیس کے لوگ سبا انتخابات میں دھوبری سیٹ پر مولانہ بدر الدین آجمل صاحب اور کانگریس کا ابو تاہیر کے درمیان سخت مقابلہ تھا اس الیکشن میں مولانہ بدر الدین آجمل صاحب نے ابو تاہیر کو دو لاکھ سے زیادہ اوٹوں سے شکست دی تھی گزشتہ لوگ سبا انتخابات میں مولانہ بدر الدین آجمل صاحب کو سات لاکھ اٹھارہ ہزار سات سو چو سٹھ اوٹ ملے تھے جبکہ کانگریس امیدوار کو چار لاکھ بیانوے ہزار پانس سو چے اوٹ ملے تھے گزشتہ الیکشن میں جاوید اسلام چار لاکھ اوٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے دوہزار چودہ کے لوگ سبا انتخابات کے بارے میں بات کرتے ہوئی اے آئی یوڈی ایف کے سربراہ مولانہ بدر الدین آجمل صاحب نے دھوبری لوگ سبا سیٹ پر زبردست جیت درش کی تھی دوہزار چودہ کے لوگ سبا انتخابات میں مولانہ بدر الدین آجمل صاحب کو پانچ لاکھ بیانوے ہزار پانس سو نتر ووٹ ملے تھے اس الیکشن میں کانگریس نے واجید علی چودری کو ٹکیٹ دیا تھا جنہیں تین لاکھ باسٹھ ہزار آر سو تیرانوے ووٹ ملے تھے جبکہ بی جے پی امیدوار ڈکٹر دیبرائی سانیال کو دو لاکھ ووٹ ملے تھے لیکن افسوس یہ ہے کہ دوہزار چوبیس لوگ سبا الیکشن میں مولانہ بدر الدین آجمل صاحب کو شکست ہوئی ہے اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ وسلام